بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان امید ہے آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے مجھے تو آپ لوگ ابھی تک جان ہی چکے ہیں میں ہوں میکی سرفی کی آج میں آپ کے پاس نیو میلوکس ہاتھ حاضر ہوئی ہوں جس میں آج ہم بنائنا سکھائیں گے آپ کو فروٹ ٹریفل آتا تو سب کو یہ ہوگا لیکن میں آپ کو اپنے طریقے سے بنانا بتاؤں گی کہ میں کس طرح بناتی ہوں یہ بہت ہی ایزی طریقہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی چیزوں کا آپ کو یہ جو چیزیں ہم نے لی ہیں فروٹ ٹریفل بنانے کے لیے اس کا ہم آپ کو نزدیک سے ویو کروا دیتے ہیں اس کے لیے ہم نے ککٹیل لیا ہے اس کے علاوہ ہم نے دودھ لیا ہے اس کے علاوہ ہم نے کسٹڈ پورڈر لیا ہے اس کے علاوہ ہم نے یہ لیے ہیں کیک پیس لیے ہیں اس کے علاوہ سیب کیلہ اور چینی چلے جی اب ہم ان کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم فروٹ ٹریفل پر آنے لگی ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم کسٹڈ ریڈی کر لیتے ہیں ایک طرف جی تو جیسا کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا جکے ہیں یہ تقریباً ون اینڈ ہاف کے جی دودھ ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے پہلے بوائل کر لیتے ہیں جی تو یہ دیکھیں جب تک کہ ہمارا یہ دودھ جون سے یہ بوائل ہو رہا ہے تب تک ہم اپنے یہ جو فروٹس ہے یہ کٹنگ کر لیتے ہیں سیپ اور کیلے کو کٹنگ کر لیتے ہیں تب تک جی تو یہ اب ہم اپنا کسٹڈ جون سے ہے یہ جو ہم نے دودھ بچا کے رکھا ہوا تھا اس میں ایڈ کر لیتے ہیں تھنڈے ملک میں اس کو ہم ایڈ کریں گے جی تو یہ ہمارا تقریباً ون اینڈ ہاف کے جی ملک ہے اس کے لیے ہم اس میں فور ٹیول سپون کسٹڈ ایڈ کریں گے کسٹڈ پوڈر ایڈ کریں گے جی تو اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایک کسٹڈ پوڈر ایڈ کرتے جائیں گے جو ہم نے اس میں مکس کر کے رکھا ہوا تھا جس کو ہم پانچ سے سات منٹ کے لیے اسی طرح ہی حالاتے ہوئے پکا لیں گے اچھے طریقے سے تاکہ یہ تھوڑا تھک ہو جائے جی تو یہ دیکھیں ہمارا کسٹڈ بنکا ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو ہم تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ہمارا کسٹڈ جونس ہے وہ بندکا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اپنے فروٹ ریکل بنانے کی ریسی پی کی طرف نیکسٹ پروسیجر سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم اس میں یہ جو اپنا سیو اور کلے ہیں یہ ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کے علاوے جو ہم نے بادام لاکر رکھے ہوئے تھے یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ایک بول لے لیتے ہیں بول میں ہم نیچے یہ کیک لگا لیتے ہیں یہ ہمارے پاس سیرم مجھوڑ تھا یہ ہم اس پہ کیک پہ تھوڑا سا ایڈ کر دیتے ہیں اور یہ کوکٹل بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جی تو اب ہم اس میں اپنا یہ سارا جو ہم نے مکس کر کے رکھا ہوا ہے اس کو ایڈ کرتے ہیں مکسٹر کو اسی طریقے سے ہم اپنا یہ دوسرا بھی اس پہ لگا دیتے ہیں کیک بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ہمارا پروٹ ریفل جونس ہے وہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے مجھوڑ کس طرح کا بن ہے مزے کا بن ہے آپ تو میٹھا نہیں کھاتے پھر آپ دیکھیں کیمرا کی طرف تھمز اپ کر دو مجھوڑ کس طرح کا بن ہے موسیقی